السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This is me مرتضا مان ویو ایم نیوز کی طرف سے ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اس ٹائم میں موجود ہوں پشاور کے مشہور بازار کسخوانی بازار جو کہ میں آپ کو بتا دوں اس کی تاریخ بہت ہی زیادہ پرانی ہے انگریزوں کی دور سے بھی زیادہ پرانی ہے اگر میں بتا دوں تو جتنے بھی ایکٹرز ہیں زیادہ تر اگر میں چننام آپ کو بتا دوں تو شارو خان صاحب ہو گئے یا دلب کمار صاحب ہو گئے ان کی جو ہیں یہاں پر گر موجود تھے اتنا پرانا یہ بازار ہے اس کے علاوہ اگر اور مزید میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو پرانے زمانے میں جتنے بھی کیسٹس ہوتے تھے جتنے بھی سیڈیز بندی تھی وہ اسی بازار سے پورے پاکستان میں ڈسٹیبیوٹ ہوتے تھے مزید انشاءاللہ اس بازار کے بارے میں لوگوں سے معلومات کرتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور اس بازار کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا مزید انشاءاللہ مزید انشاءاللہ موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی سرئیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کر رہے محصے ملہ اللہ ٹھیک ٹاک سرئیسے ہیں آپ کا نام کیا ہے امران خان اچھا عمران خان ہم اس ٹائم موجود ہے کسخوانی بازار میں کائنٹلی آپ کا کتنا ٹائم ہو گیا اس بازار میں ہماری پیدائی شیز بازار کی ہے اچھا ماشاءاللہ سر اس بازار کے حوالے سے تاریخ ذرا بتائیں ہمارے لیورز کو تاریخ کی تو تاریخ تو اس کی ہر جگہ پہ نمائی نظر آتی ہے دوچھے بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانا اور قدیمی بازار ہے لیکن آج کل کے حالات نے اس کا بڑا بیڑا غرق کر دی ہے کیونکہ حالات جو ہے بالکل ناساسگار بھی ہیں تھریڈ بھی ہیں بازار میں لوگ زیادہ آتے بھی نہیں ہیں مشہور بازار ہے لوگ زیادہ آتے ہیں رش زیادہ ہے تھریڈ بھی اس لئے زیادہ ہوتی تھی یہاں پہ دماؤ کے بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں اس بازار میں اور لوگ اب بھی آتے ہیں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اکثر شام کو بھی لوگ آ جاتے ہیں یہی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اب یہ قدیمی صرف یہ ایک کیوہ خانہ رہ گیا ہے باقی تقریباً قدیمی سب کچھ ختم ہو گیا ہے لوگ اب بھی آتے ہیں رات کو یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہی اپنی گپ شپ لگاتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے جو آج سے تیس چالیس سال پہلے تھی وہ چیز نہیں ہے تیس چالیس سال پہلے کیا تھی یہاں یہاں پہ جو تھا نا یہاں پہ بزنس کے لیے لوگ آتے تھے یہاں پہ بیٹھ جاتے تھے رات گزارتے تھے صبح خوشی خوشی اپنے کام پہ چلے جاتے تھے اب یہ وہ سسٹم نہیں ہے اب یہ کاروباری مرکز بن گیا ہے لوگ آتے ہیں اور بس حدہ کر کے بھاگ جاتے ہیں بس رکھتے نہیں ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا رہے کہ میں نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں جو فلمی ایکٹرز تھے اگر شارو خان ہو گئے یا دلپ کمار ہو گئے یا جتنے بھی ایکٹرز تھے تو کچھ لوگوں کے گھر بھی یہاں پہ موجود تھے کیا ایسا ہی ہے یہاں پہ رشی کبور کا گھر بھی ہے شارو خان کا بھی ہے اور دلیب صاحب کا بھی یہی پہ گھر تھا وہ اب بھی ہے اور یہاں پہ بہت قدیم قدیم گھر ہے فلمی سٹار تو انڈیا کے جتنے ہو تو سب یہی سے کیوں ہیں کسہ خوانی کا کیا مطلب پرانے زمانے میں یہاں لوگ سٹوریز وغیرہ کسے وغیرہ کسہ جو ہے تو ہماری کہانیوں کو خوانی جگہ کو بولتے ہیں تو کسوں کی جگہ یہاں پہ لوگ کسے سناتے تھے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی دلی جی مران بری تینکیو سو مچ تینکیو جی تینکیو سو مچ انشاءاللہ مجید لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں پر مت جائیے گا تینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی